اسلام علیکم ناظرین یہ ہے میری آسکریم مشین جو کہ میں نے ابھی تک ایک ہی ویڈیو میں یوز کی ہے اور اس ویڈیو پر بہت زیادہ کومنٹس آئے تھے کہ آپ اس مشین کی تفصیلات بتائیں تو آج کی ویڈیو میں پیش اخدمت ہے اس مشین کا مکمل ریویو تقریباً دو مینے میں اس کو استعمال کر لیا ہے سب سے پہلے آپ اس کی انباکسنگ دیکھ لیں اس مشین کو میں تقریباً رمضان شریف کے مینے میں لیا تھا ابھی تقریباً دو ڈائی مینے اس کو ہو گئے ہیں اور دو ڈائی مینے میں اس کو اچھی طریقے سے ٹھوک بجا کر چیک کیا ہے اور اچھی طریقے سے چلا کر دیکھا ہے اب جو ہے میں اس کے بارے میں فینل ٹرائے دے سکتا ہوں کہ یہ مشین جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ مزہدار لگی ہے بہت اچھی مشین ہے اور مجھے یہ مشین چلا کے مزہ آیا ہے میں اس سے پہلے جو پرانی مشین استعمال کر رہا تھا وہ اپنے میری ویڈیوز میں دیکھی ہوگی وہ مشین بھی اچھی تھی لیکن ظہر ہے وہ پانچ شہ سال لگتار استعمال کرنے کے بعد بندہ ایک چیز سے اکتا جاتا ہے یا یقصانیت کا شکار ہو جاتا ہے تو وہی چیز جو تھی مورا پروگرام بان رہا تھا کہ مشین چینج کروں تو میں نے یہ مشین لی ہے یہ چودہ چمبر کی مشین ہے میرے پاس جو پہلے مشین تھی وہ بارہ چمبر کی تھی لیکن اس کی جو بجلی کا خرچہ تھا وہ منتھلی تقریباً دس سے گیرہ ہزار رپے خرچہ تھا اور اس کا جو خرچہ ہے وہ آٹھ ہزار رپے خرچہ ہے تقریباً یعنی کہ میں ایک اسٹیمیٹ کو بتا رہا ہوں کہ مہینے کا جو ہے میرا بل جو ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار رپے بیلاتا ہے پر سیل ہے ایوریج وہ تقریباً چار ہزار سے پینتالیس سو رپے میری ڈیلی کی ایوریج سیل ہوتی ہے اور ساتھ میں اس مشین کو جو جس کو کہتے آنا کہ اچھے طریقے سے ٹھوک بجا کر چیک کرنا وہ میں نے عید پر چیک کیا تھا کیونکہ عید پر الحمدللہ میرے پاس اچھا کام ہوتا ہے اور عید کے دن میں نے تقریباً چالیس سے بیتالیس ہزار رپے کی سیل جو اب اس مشین سے کی ہے تو الحمدللہ اس مشین نے مجھے بلکل ڈسپانٹ نہیں کیا اور اے وان مشین چلی ہے اور اچھے طریقے سے اس نے اپنا کام نکالا ہے اس مشین کی تھوڑا سی میں آپ کو بیسک جو لوک ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ جو نیا بندہ یہ کام شروع کرنا چاہتا ہے وہ اس مشین کو اچھے طرح سمجھ لے کہ یہ مشین کیا چیز ہوتی ہے اور کس طریقے سے چلتی ہے تو میں آپ کو فرنٹ اس کا دکھاتا ہوں جی تو یہ فرنٹ سیڈس کی لوک ہے المدینہ کول پوائنٹ روالپنڈی کا استہار دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہے اس کا ہیڈ ہے اور یہ ڈبل فلیور کی مشین ہے جو نئے بند ہیں ان کو معلوم نہیں ہوگا شاید کہ یہ جو تین لیور اور مشین ہوتی ہے یہ ڈبل فلیور مشین کاؤنٹ ہوتی ہے یہاں سے ایک فلیور نکلے گا یہاں سے ایک فلیور نکلے گا یہاں سے جو ہے وہ مکس فلیور نکلے گی بلکہ جو فرانٹ اس کا ہوتا ہے ڈیش بورٹ ہوتا ہے وہ ہر موشین کا مختلف ہو سکتا ہے یہاں پر اس کا مین بٹن لگا ہوا ہے اس کو جب امپریس کریں گے تو یہاں پر دو لائٹس لگی ہوئی ہیں ایک لائٹ جو ہے وہ اس کی موٹر کی جائے اور ایک جو ہے وہ کپریسر کی جائے یہ بٹن تو ہو گیا جی مین اس سے آپ کپریسر اور موٹر دونوں چلیں گی اگر آپ کی کولنگ پوری ہوگی آپ نے صرف جو ہے وہ کون نکالنی ہے مال بار نکالنی ہے صرف موٹر چلانی ہے یا اپنے مشین کو دھونا ہے تو اس طرح آپ صرف موٹر چلائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی صرف ایک لائٹ جال رہی ہے موٹر والی یعنی صرف موٹر چال رہی ہے کپریسر بھی نہیں چال رہا اور یہاں پر اس کا جو ہے والٹیج میٹر لگا ہوا ہے تو یہ اس کو پر جو ہے وہ تھرمو سٹیٹ ہے یہ اس کو یہاں پر اس کا بٹن لگا ہوا ہے تو یہاں سے ہم آن کر دیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ تنپریچر شو کرے گا یہ ابھی آٹھ نگری تنپریچر شو کر رہا ہے یہاں سے ہم اس کا تنپریچر جو ہے وہ سٹ کر سکتے ہیں یہ منفی دس پر اس ٹائم سٹ ہے اگر میں اس کو آن کر کے رکھوں گا تو مشین چلاؤں گا جب منفی دس پر تنپریچر جائے گا تو مشین خود بخود جو ہے وہ آف ہو جائے گی اور جونی تنپریچر ڈاؤن ہوگا تو پھر جو ہے انہیں دوبارہ یہ چل پڑے گی جو مشین کی اوڑا لوک ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مشین ہے اور جہاں پر لگی ہوگی وہ جگہ بھی خوبصورت لگے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹکر بگر آپ جو ہیں اپنی پسند کے لگوا سکتے ہیں اور یہ ان کے نمبرز ہیں جوید صاحب کے تھوڑی سی مشین کی ابھی میں نے ورکنگ کنڈیشن مر رہا ہے یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے میں نے ابھی تک اس کی صفائی نہیں کی علمدینہ کول کوئنٹ یہ نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں جوید صاحب کے ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں مزید اگر آپ نے کوئی تفصیلات جاننی ہے اس مشین کے بارے میں تو یہاں پر ان کا ایڈریس آ رہا ہے چکلالا سکیم 3 غریب آباد راول پنڈی اور علمدینہ کول کوئنٹ کنفیکچرڈ اور جوید صاحب کے نمبرز تو یہ ہے جی مختصر سا تعرف مشین کا مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کو کومنٹ کریں میں کوشش کروں گا کہ جواب دے سکوں اور یہ نمبر ہیں جوید صاحب کے ان سے آپ ویٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں ان دونوں نمبر پر ویٹس ایپ بنے ہوئے ہیں مشین کے بارے میں نے آپ کو موٹا موٹا بتا دیا ہے یہ مشین جو ہے وہ چلنے میں بہت بہترین ہے اور جنہیں آپ حساب لگا لیں کہ تیس چلیس ہزار رپے بھی اگر ڈیلی کپ کی سیل ہو تو یہ مشین جو آپ کو مایوس نہیں کرے گی اور اس کے بعد یہ اس کا بجلی قبل انتائی مناسب آتا ہے یہ چودہ چمر کی مشین ہے اس میں بارہ کی بھی بن سکتی ہے سولہ کی بھی بن سکتی ہے وہ آپ جب جواید صاحب سے رابطہ کریں گے یا جس سے بھی آپ مشین بنوانا چاہتے ہیں جواید صاحب ضروری نہیں ہے آپ جواید صاحب سے مشین بنوائیں گے اگر آپ کراچی میں آئیں یا پشاور میں ہیں تو آپ وہاں پر اپنے قریب جو بھی آپ کا مشین منفکچرہ رہا ہے اسے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ میں آگے کوشش کروں گا اگلی ویڈیو بنانے کی جس میں نئے بندوں کو جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں مشین کے بارے میں وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اور مشین کا کاروبار جو ہے وہ کئی لوگ فیل کے ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی بہت میں کوشش کروں گا کہ اپنے جو ہے وہ رائے دے سکوں تو اگر آپ نے مجھے مشین بنوانی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں مین چیز یہی ہے کہ آپ اپنا علاقے کا حساب دیکھیں اور اپنے بجلی کو ضرور مدنظر رکھیں اس کے بعد آپ مشین والے کو مشین کارٹر دیں اگر آپ بڑی مشین بنوانی ہو لیں گے یا اپنے سائل سے چھوٹی مشین بنوانی ہو لیں گے تو بعد میں وہ مشین نہ آپ کے گلے سے اترے گی نہ آپ کو چلا سکیں گے اس کو اور نہ اس کو بیٹھ سکیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے تو وہ مشین بنوائیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ خود جا کر مشین والے کو بتائیں کہ یہ چیزیں لگاؤ تو وہ آپ کو وہ چیزیں لگا کر دے گا تو نشان اللہ آپ کا جو کام ہے وہ اچھا چلے گا باقی رہ گئی بات اس کے ریٹ کی تو اس کا جو عمومی ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ تقریباً دو لاکھ تیس ہزار رپیس کا مانگتے ہیں لیکن دو پچیس تک جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی مجھے کتنے کی ملی ہے وہ آپ نے پوچھنا نہیں ہے اور میں بتاؤں گا بھی نہیں کہ میرے اپنا تعلقات بیس پر میں نے مشین لی ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ دو لاکھ تیس ہزار رپی ریٹ ہے دو پچیس تک مل جائے گی شاید دو بیس تک بھی مل جائے اگر آپ کو تھوڑی منت سماجد کریں گے تو شاید دو بیس تک بھی آ جائے لیکن دو پچیس کی کنفرم آپ کو یہ مشین ملے گی چودہ چمر کی مشین ہے ڈیڈ ٹن کا اس کو کمپریسر لگا ہوا ہے اور باقی جو ہے اس کی بڑی اگر آپ نے دیکھ لی ہے فرانٹ سائٹ سب کو مکملہ نے دکھا دیا آپ اس کے بارے میں جوید صاحب سے مزید پوچھ سکتے ہیں کہ یہ والی مشین جو ہے وہ کتنے کی بنیں گی اور کس سے کس سے بنیں گی اگر آپ راولپنڈی سے یا پنجاب سے بار سے بھی جائیں تو آپ کو آن لائن جو ہے وہ ڈیلیوری اس کی بھی صورت دستیاب ہے جوید صاحب سے آپ رابطہ کریں گے وہ آپ کو ویڈیو کل پر مشین چک کروا دیں گے اور بعد میں آپ پیسے ٹانسپر کریں گے تو وہ مشین بلٹی کروا دیں گے مشین آپ کے کر کے قریب پہنچ جائے گی اگر کوئی ایسی بات رہ گئی ہے جو بتانے والے تھی اور میرے ذہن سے نکل گئی ہے تو آپ مجھے کومنٹ کریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا کومنٹ میں جواب دے سکوں یا آگے آنے والی کسی ویڈیو میں اس چیز کو ڈسکس کر لیں تو میرے ذہن میں جائی چیزیں آ رہی تھیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ